نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّا وَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا وَبَيْنَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیمہ تمام احباب وعواز بلند رد پاک پڑھو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَتَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسَحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ السلام علیکہ علیکہ یا سید العرب والعجم اغسنا وامددنا فی سبیل اللہ حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانندہ خالق مالک اور رازق ہے بے حد انگنت اور لا تعداد رود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ بے کس پناچ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمی انبیاء کرام جمی اصحابی رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے ہر نسبت دے بے ہر درود و سلام نہائیت واجب الاحترام زیبہ قار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص جنابے استاد الوفاز حضرت علامہ مولانا قاری محمد مدسر صاحب نحچبندی مداز اللہ حلالی عزتماب جنابے مہر محمد یونس صاحب اور میزبان محفل جنابے محمد عبدالغفار صاحب عبدالغفور صاحب جنابے دعوت دیتی اور ببساطت جنابے مجاہد اہل سنت علامہ مولانا قاری زیاؤلہ رزوی صاحب اور امام و خطیب مسجد آجا کی اس میں گرامی مولانا جنابے حضرت علامہ مولانا محمد علی رزا مصطفی صاحب زیدہ مجدہو وہ بھی تشریف فرمانے کیونکہ وقت دامن زیادہ گنجائش نہیں تقریباً تیس باتیس منٹ باقی نے پھر اس تو بعد افتاری دا ٹائم میں اجدہ پروگرام تاجدار حل عطا سیدنا علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجل کریم آپ دی بارگاچ خراج عقیدت پیش کر نماستے جنابے عبدالغفار صاحب انہ دے معامنین نے ترتیب گتا میں دعا کرنا اللہ پاک اس معفل پاک دی برکتنل عالم اسلام تیراہم و کرم فرمائے پاکستان تیراہم و کرم فرمائے جڑی اسی موجودہ اللہ پاک سانو سارے عزت دی زندگی ایمان دی زندگی عزت دی ایمان دی موت عطا فرمائے ہر روحانی جسمانی بیماریاں تو بالخصوص اس موجودہ وبا تو اللہ ہر مسلمان نبی دی غلام دی حفاظت فرمائے آمین سمامین چند الفاظ جڑے میں تلاوت کیتے نے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ واللزین معاہ وشدہ علی الكفار روحاماؤ بینہم فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے اور کفار کے ساتھ سخت ہیں شدت رکھنے والے ہیں برادران اسلام ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف ہوتا ہے اس کی پہچان ہوتی ہے اس کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کی شنافت ہوتی ہے وہ اس کی ذات بھی ہو سکتی ہے اس کا نصب بھی ہو سکتا ہے اس کا کردار بھی ہو سکتا ہے اس کے جو ہیں وہ خاندان بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے بجائے انہیں ایک بندہ جا کہ انہوں نے کبھی باد اچھ کر لیوں تو تو جو ہے باب کہ ہر شخص کی کوئی نہ کوئی پہچان ضرور ہوتی ہے اس کا نام اس کا کردار اس کا خاندان اس کا نصب اس کا حسب وہ کس کا بیٹا ہے وہ کس کا بھائی ہے وہ کون ہے وہ کیا کرتا ہے اس کا علمی جہاں مرتبہ کیا ہے اس کی جو ہے وہ روب اور دب دبا کیسا ہے اس کے پاس اہدہ کیسا ہے وہ عالم ہے وہ شیخ ہے وہ سیاستدان ہے وہ پیر ہے وہ وزیر ہے وہ مل کا مالک ہے وہ افسر ہے وہ ایس ای چو ہے وہ نازم ہے یہ سارے اس کی شخصیت کے تعارف ہیں کسی کا تعارف اس کا مال ہے کسی کا تعارف اس کی ذات ہے کوئی اس بات کے تعارف ہے جہاں ہم دوسروں کی عزت بدقسمتی سے اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس مال بڑا ہے اس لیے اس کو سلام کیا اور اس لیے اس کو عزت دی کہ یہ بڑا مالدار آدمی ہے ہم اس لیے عزت کرتے ہیں اس لیے احترام کرتے ہیں اس لیے سلام کرتے ہیں کہ اس کے پاس دولت بڑی ہے سونہ چاندی زیادہ ہے یہ فلان بڑے باپ کا بیٹا ہے یہ فلان جو ہے یہ فلان مل کا مالک ہے یہ احترام اس کے پاس بڑا اچھا ہے یہ سیونٹین گریڈ کا گزجٹ آفسر ہے تو ہم دنیا کے مال دنیا کی دولت دنیا کے پیسے دنیا کی جاگیر کسی کے بڑے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہم عزت احترام اور سلام کرتے ہیں مگر یہ میرا اور آپ کا مایار ہو سکتا ہے میرے اللہ کا مایار یہ نہیں ہے یہ ہمارا مایار ہو سکتا ہے کہ ہم دولت سے امپریس ہو جائیں ہم کسی کے خاندان سے امپریس ہو جائیں کسی کے عوضے اور طاقت سے لیکن کون ہے جو میرے اللہ کو مازاللہ مجبور کر دے کتنا کوئی دولت والا ہو پیسے والا ہو زمین والا ہو مگر اس کو یہ نہیں پتا وہ عزت وہ زمینے واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب وہ عزت وہ رزق دینے والا تو میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اگر کوئی اس لیے سلام کے قابل ہے کہ یہ دو گاؤں کا سردار ہے دس گاؤں کا سردار ہے یہ ایک ملک کا سربراہ ہے میرا اللہ تو وہ ہے جو احکم الحاکمین ہے یہ مشرقین و مغربین کا رب ہے زمین و آسمان کا رب ہے کائنات ساری کا محتاج ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ سب سے بے نیاز ہے تو اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ جی میں یہ ایک گاؤں یہ اتنی بڑی برادری میری ہے اتنے میرے ووٹر ہیں اتنے میرے مرید ہیں اتنے میرے کارکن ہیں تو اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے رب کی مخلوقات کتنی ہیں پانیوں میں میرے اللہ کی مخلوقات فضاؤں میں میرے اللہ کی مخلوقات آسمانوں پہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو کوئی شخص اگر کو کہے میں طاقت والا ہوں میں بادشاہ ہوں میری بڑی زبان میں طاقت ہے میرے قلم میں طاقت ہے تو یاد رکھئے تمہاری طاقتیں ختم ہو جائیں گی میرے اللہ وہ ہے کہ صدا بادشاہ ہی میرے اللہ وحدہ لا شریک ہے ساری کائنات کتنا کوئی اپنے آپ کو سمجھے سب میرے اللہ کے محتاج ہیں سب میرے اللہ کے وہ ولی ہو غوث ہو کتب ہو عبدال ہو جو مانتا ہے وہ بھی اللہ کا محتاج اور جو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کا محتاج ہے اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے ساری زمین و آسمان کائناتِ عرض و سما میں آپ دیکھ لیجئے فیرون کی فیرونیت ختم ہو گئی نمرود کی نمرودیت ختم ہو گئی شداد کی شدادیت ختم ہو گئی یزید کی یزیدیت کا نام بھی نہیں رہا مگر میرے رب کا نام تھا ہے اور رہے گا وہ باقی تھا وہ باقی ہے اور باقی رہے گا انبیاء سے زیادہ مرتبہ مقام والے کون ہو سکتے اور نبیوں میں بھی وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں وہ نبی بھی یاد رکھئے گا اپنے ہر کام میں ہر صفت میں ہر شان میں ہر مقام میں حتیٰ کہ میرا نبی نبی ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور اللہ بہدہ لا شریک وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے نہیں تو اس لیے اللہ کی بارگام یہ چیزیں نہیں چلتی جی میرے کا پاس مال بڑا ہے اس لیے میرے پاس دولت بڑی ہے میرے کمبا بڑا ہے میری بادشاہی زیادہ ہے نہیں سب میرے اس بات سے ڈرنا چاہیے بلکہ حضرتِ رومی کشمیر حضرتِ میاں محمد بکشارفِ کھڑی رامت اللہ تعالی ہے آپ فرماتے ہیں جتنا بھی کوئی بن جائے وہ سب میرے اللہ کا محتاج ہیں سب اللہ کے جو کسی کا محتاج نہیں ہے حضرتِ رومی کشمیر میاں محمد بکشارفِ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ مکانو آپ مکانو خالی اس تھی مل کے سارے کہیں سبحان اللہ آپ مکانو آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی وے ہر وے لے ہر وے لے ہر چیز محمد او رکھ دانت سنبھالی ہر وے لے ہر وے لے ہر چیز محمد او رکھ دانت سنبھالی سامینے زیوکار میرے اللہ واحدہ لا شریک ساری کائنات زمین و آسمان مشرقین و مغربین انسان وے چاہے جن ملائکہ یومن ولی وے گوث وے اللہ احد اللہ سامد لم یا لد ولم یولد ولم یا کلا حکم ون احد انہوں کسے شیدی لوڑ کوئی نہیں لہذا مال ہوو دولت ہوو پیسہ ہوو جوانی ہوو طاقت ہوو پم پادشاہ ہوو میرے رب کی بارگا چو دیئے سوال لے نل کوئی حضیت نہیں یا رب العالمین تیری بارگا چو دیئے شان دیئے تعرف کی اے میرے رب العالمین توجی دو کسے بندے نو عزت عطا فرمانے ہوو دی بجا کی تیری بارگا چو دی پہچان کی ہوو دی نصب ہو دی حسب ہو دی کردار ہو دی نماز ہو دی روز ہو دی حج ہو دی حسن خودی طاقت رب زلجلال فرمانے نانا میں تی جنوں میں جڑی آیا کریمہ میں تلاوت کی تھی رب زلجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ فرمایا میری بارگاچ پہچانے ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ 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 سلم اللہ کے رسول ہیں یا اللہ تی اس تو بار جڑی نے فرمایا واللہ زین ما ہو جڑا پھر میرے نبی دے نہ لو جڑا نبی دے معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ رب کی بارگاہ میں پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے نبی کی معیت میں ہو ایمانی معیت میں ہو نسبی معیت میں ہو لیکن ایمان مقدم ہے اگر نسب بھی ہو لیکن ایمان نہ ہو تو اوہ سگا چچا بھی ہو تو ہمارے لئے محترم نہیں ہو اگر ایمان ہو تو حبش سے آنے والا بلال ہو یا کرن سے رسبت رکھنے والا عویس ہو یا فارج سے آنے والے سلمان ہو جو نبی کے ساتھ ہے وہی نبی کے غلاموں کا ایمان ہے تو برادران اسلام رب کی بارگاہ میں پہچان کیا ہے والا زینہ اچہ بولو نا والا زینہ ما ہو جو نبی دے نال جلا نبی دے نبی دے نال تے بڑے چودری بھی بڑے سردار بھی بڑے دلیر بھی مکہ دے بڑے بڑے سقیت تاجر حضرت علی المرتضی حاشمی قریشی یارب اللہ من تو کہہ دے نا محمد صلی اللہ میرے رسول نے اجل مکہ سردار ابو بکر نے اجل مکہ سردار سقیت تاجر عثمان نے مکہ سردار علی نے فرمایا نہیں جو میں لوکن سردار گنیاں لوکن دا مال گنیاں لوکن دا پیسہ بکیا تو لوکن تے اگے یہ سمجھیا میں انہی وین دا پا مکہ سردار ہو مگر نبی دا غلام نان ہو تو میری بارگاہ چھو کوئی حیثیت نہیں تو نبی دا غلام ہو پا میں حب چو آن والا فک دا غلام بلان کیوں نہ لہٰذا کسی دی عزت کسی دا مرتبہ او دی ذات دی وجہ تو نہیں او دی دولت دی وجہ تو نہیں رب دی بارگاہ چھے چیز آن کوئی حسیت نہیں حضرت بلال کو نہ دولت ظاہری طور تے نہ پیسہ ظاہری طور تے باپ نو بھی کوئی نہیں جان دا مگر مقام اے وے مکہ آپ نے ممبر چھڑیا احتراما کھڑیو کے فرمایا یا سیدی بلال بلال تے نو پتہ تو عمر فروق دا بھی سردار او کیرا کم سی جن بلال سردار بنایا او اکو یہ مسلمان یاد رکھنا جن نو سلام کرنا نا او دی دولت وے کے سلام نہ کری او دا سلام نہ کری جو سلام کرنا پہلا وے نبی دا غلام ہے غلام مصطفیٰ قابل عزت ملک دا صدر ہوئے نبی نل تلق ہوئے ساڑھے نزدیک کوئی ایسیت نہیں نبی دا غلام ہوئے پمجتیاں گند ہوئے تو اٹھ کے سلام کریں ورنہ لوگا نے پہلا ہوں دا لوگ سونے تا چاندی دا بت بنا دی سون رشتے انہیں او دے بھی بت بن گئے انہیں جی ظاہری دولت بت بن گئی اے جی چودری یا کمی ہو ساگ جنہو تو چودری آکھے رابدی بارگا چو کمی ہوئے جنہو تو کمی آنا رابدی بارگا چو سردار ہوگئے اس سرداری دا میار کم یا عزت یا نام و نصب نہیں سرداری دا میار میرے نبی دی غلامی حضرت شاعر مشرق حضرت علام محمد اقبال رحم اللہ تعالی علی حضرت علام اقبال فرمان دنے بھئے یہ معلوم دولت دنیا یہ معلوم دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون بھتانے وہ گمہ لا الہ اللہ مل کے میرے اللہ دی تو کلمہ تو ہی دے تران تو ہی سارے مل کے پڑھو یہ بھتانے وہ گمہ لا لا الہ اگر چھے بھتے ہیں جماعت کی آستی نوم اگر اگر چھے بھتے ہیں آمدیم اگر 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 نانا زینہ ماہو اے جیڑا میرے نبی دے نالوے یاد رکھنا پہلا میاری زدہ واللہ زینہ ماہو جو میرے نبی دے نالوے تے نبی دے نال جسمانی ہووے روحانی ہووے او مانمی معیت ہووے یاد رکھنا ہر لحاظ نال مسلمان تو اے نہیں بیکھنا کہ کون کتھو آیا ہے کتھر کی دے اے دکل دولت کنی ہے کنہ سردار ہے کس مرتبے والا ہے فکر تے وے کیا میرے نبی دا غلام ہے کیونکہ جنوں میں مرنے نبی دے وسیلے نال مرنے یاد رکھنا میں عقیدہ اہل سنت بھی وزاعت کرنا پہا آجتے لوگا نے اپنے اپنے فکر بنا کے چل دینے پہا مسلمان بھی فکر ہووے جنہی قرآن و سنت ہووے اسید انبیوں منیں جنہی فکر قرآن و سنت والی ہووے اسا امام محمد راب بریلن وہنج نہیں منیاں اسا امام اعظم اللہ میں نہیں منیاں اسا تام منیاں کہ انہ نے سنوے اوہ فکر دیتی ہے جنہی قرآن والی جنہی مصطفیٰد ہے فرمان والی تو فکر عقیدہ ہو جنہی قرآن و سنت کہ قرآن کی کہنے ہے واللہ زینہ ماہ ہو جو نبی دے نہ آلے ان بڑے بڑے لوگ نبی دے نہ آلے مگر یاد رکھنا ہم نے کیونکہ لوگوں نے آج کے لئے بڑا فتنہ کھڑا ہویا ہے مگر عقیدہ میرے والدے کریم نے منو اوہ عقیدہ دست ہے جنہی قرآن و سنت والی دنیا فرمان نے ایسی اہل سنت وال جماعت اصان سنیہ اصان جنہی منیہ نا اصان راب دی عزت دی قسم اصان ابو بکر صدیق دی وجہ تو نبی نو نہیں منیہ اصان عمر فاروق دی وجہ تو نبی نو نہیں منیہ اصان عثمان غنین دی وجہ تو نبی نو نہیں منیہ اصان مولا علی دی وجہ تو نبی نو نہیں منیہ مولا حسن مولا حسین داتا صاحب خاجہ صاحب اصان کسے پیر کسے مولوی کسے صحابی دی وجہ تو نبی نو نہیں منیہ اصان نبی نو منی enclosure تatan نبی دی وجہ تو اصا مصطفاد Sixابر اصان سعب دی وجہ تو نبی نو نہیں مننیا اصان نبی دی وجہ تو سعاب مانا اصان اہلِ بیعن بھی وجہ تو نبی نو نہیں مننیا اصان نبی دی وجہ تو اہلِ بیعن کن مننیا جو تاڑی عقیدت دا مرکز میرے نبی دی ذات ہوئے گی نا تو پھر تُس کو اختلاف نہیں کروگے پھر چاہے جو نبی دی سے آب بھی ہوئے تم ہی سلام کروگے نبی دے اہلِ بیت ان تم ہی سلام کر کیوں اسا نبی نو منع ہے حضور والد کریم فرمان دے انہوں سے نا یکدرگیر محکم دی فرمان دے انہوں سے نا بلکہ ایک پنجابی دیو گلت سنان دے انہوں سے نا ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے ٹبر دی پوچھے جناب گال دی سمجھ نہیں آئی فرمان دے انہوں دی وجہ آئے بی بی نکاہ کر دیئے نا تے وفادار اوہے نیک پیو دی تھی اوہے نیک مان دی تھی اوہے نا تے جیدو گھر آن دیئے نا تے گھر آ کے بندہ بار ٹوڑ جند ہے کم تے ٹوڑ جند ہے وائی بی جی تے ٹوڑ جند ہے جاب تے ٹوڑ جند ہے وہ گھر بے کے کدی ساس دی خدمت کر دی کدی سورے رچامہ بنا کے دن دی کدی دیورہ باستے پروٹھے بنا دی کدی جیڑا اہون جان والے دی خدمت چاہ پانی روٹی دیں دی انہوں پوچھ تو کم لی تے نہیں تو پاگل دیوان لی تے نہیں کہ جیدہ کلمہ پڑی ہے کبول کیا جنہوں جیڑا مالک ہوتے کھار کونی اے بھٹا تیرا کی لگ دا ہے مائی تیر کی لگ دی ہے مونڈے تیر کی لگ دے نہیں وہ کہن دی یہ میرے تا کچھ نہیں لگ دے بھئی یہ تیرے لگ دے کچھ نہیں تا خدمت کا دی وہ کہن دی یہ چھلے آ اے میرے تا کچھ نہیں لگ دے مگر میرے مالک دا تا سب کچھ لگ دے نہیں اے رازی اے جیڑا باب ہے نا اے میرے مالک دا باب ہے اے میرے مالک دی ماں ہے اے میرے مالک دے پھیرانے اے میرے مالک دی پھینانے اے میرے مالک دے اشتہ دارنے اے رازی رہن تے مالک رازی رہن دے اے نراز ہون تے مالک رازی نہیں ہوندہ میں اینا دی خدمت تان کرنیا میرا مالک میرے تے راضی ہو جائے سنیاں میں کلمہ کسے چودری دا نہیں پڑیا کسے سردار دا نہیں پڑیا کسے مولوی تبیر تے مفتی تے قاضی دا نہیں پڑیا سنیاں کلمہ کسے محدث تے شیخ دا نہیں پڑیا سنیاں کلمہ وزیر مشیر تے صدر دا نہیں پڑیا سنیاں کلمہ پڑیا تے آمینہ دے لائل تا پڑیا سنیاں کلمہ نبی دا پڑی کدھی نعرے ابوبکر سبیق تے لانے ہیں کدھی نعر عمر فاروق تے لاننا ہے کدھی نعر عثمان غنیدیں لاننا ہے کدھی حیدری حیدری کہ یا علی یا علی یا حسن یا حسین انہیں کدھی سیدہ خدیجہ نو سلام ہے کدھی سیدہ عائشہ صدیقہ نو سلام ہے اے سنیاں اے ترقی لگتے نے ازا کیا سادے پہ کچھ نہیں لگتے جس مالک دا ازا کلمہ پڑے او دا صاحب کو جلا گتے اے نبی دی ازواج نے اے نبی دی اصحاب نے اے نبی دی اولادی اے نبی دی اجداد نے اے نبی نو منے آئے اے رب ما سادہ مالک سادہ تے راضی اتنہ رہی رہے او دی آل نویں سلام کریے او دی اصحاب نویں سلام کریے او دی ازواج ایک تیرے دم بدلے نوکر سارے تبر دییا اے نبی دی کلمہ پڑے جلا نبی دی نالوے کوئی بھی ہوئے کاروالیوں اصحابوں ازواجوں سانت ایمام احمد رضا پریل بھی نہیں کیتا دس ہے کہ تُو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا اچھی میرے نعرہ کھو تُو ہے باوازے بھلنگ میرے نعرہ کھو تُو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا تُو ہے اینے 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 نور اینے 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 او اے تُو ہے اینے نور تیرا سب کھرانا نور کا اور تیری نسلیں پاک میں ہے تیری سارے آنکھوں میرے نعرہ تیری پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور نور کی سلطار سے پایا دشالہ نور کا اوہ مبارک تجھ کو زنو رہنے جو حضی تے سب دے مننوالیاں حضی نہ کسے دا نہ سب بنیاں نہ کسے دی دولت نہ کسے دا پیسا نہ کسے دی جاگی نہ کسے دا مرتبہ حضی تے بنیاں بلہ زینہ ماہو جلہ بی نبیتا سحاب بھی یہ اسیں سارے ہر مستفاد سے صحابی نو سلاس کرتے ہیں کیونکہ واللہ زینہ ماہو وہ نبی دے ناؤلے ایسے طرح میرے نبی دی ازواج نے پاہ میں سیدہ امہ المومنین عائشہ صدیقہ یومن پاہ میں سیدہ خدیجہ تلکبرہ یومن پاہ میں حضرت امہ حفظہ یومن پاہ میں سیدہ مومن محمد محمد زہدت زینب عمر جتنی میرے نبی دی ازواج نے ایسے طرح میرے نبی دی بنات پاہمیں سیدہ زینب بن تیرسول پاہمیں سیدہ رکیہ حضرت امی کلسوں بن تیرسول پاہمیں سیدہ سہرائی اومن واللہ زینہ ماؤ جیڑا نبی دے نالووے اسی صاحب نو سلام کرنیا تو کیا سا نبی دی وجہ تو انہا نو منی آئیں آلو منی آزواج نو منی آ اولاد نو منی آ اصحاب نو منی آ مگر جنہ دا ذکر آج کرنائیں وہ میرے نبی دے صحابی بینے وہ میرے نبی دے بیر بینے وہ میرے نبی دے وصیبی وہ نا دانا یلی المرتضی وہ شیرِ خدا وہ حیدرِ قرار وہ تاج دارِ حل آتائے کون علی اصد اللہ یلی ید اللہ یلی حیدرِ قرار علی شیرِ خدا یلی نبی دا فیر علی صحابہ دا مشیر علی تیساتے سنیاں دا پیر علی حضیتِ علی المرتضی اور نبی مننیاں اور ہر وقت علی علی کرنیاں کیس وجہ تو کرنیاں وہ میرے نبی نے انہاں نل پیار کیتا حضرتِ علی نے میرے نبی نل پیار کیتا اور آقون حیدرِ قرار میرے نبی نے فرمایا دنیا آخرج میرا بیرے قدیم میرے نبی نے فرمایا اور میرا جسم دا جسم میرا خون دا خون لہموں کا لہمی جسموں کا جسمیں کچھ فرق نہیں ماں بین پیا کون حیدرِ قرارے اوہ میرا نبی جو جو ہجرتیں چال لکے اپنا پسطر بھی دے وے اپنیاں یمان تا کون حیدرِ قرارے نبی حجرتیں چل لے اپنا پسطر عطا فرمایا جس تو جو ویتے گل کرا اب من فون دے گار میں ٹیم ویکھنے در ایک دے دے بس حیت وجو نبی حجرتیں گئے تو بسطر کنوں عطا فرمایا مولا علینو امانتہ کنوں دیتی ہیں مولا علینو کوئی جو بیلی ساڑوں نہ کیا ویکھے آجے جو کسے ہورتے مازاللہ اعتماد نبی انہوں داتے نبی انہوں نہ دے دن دے سو یہ بسطر کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ نبی کے بعد خلیفہ ہوں گے مازاللہ یا یہ ہے کہ دیکھیں جی امینِ مصطفیٰ علی المرتضی ہیں تو اگر ظاہری امانتوں کے امین علی ہیں تو خلافت کے جانشینی کے امین بھی علی ہیں میں کہا جی بلکل جیڑا تیری فکر ہو تینوں مبارک لکم دینوں کم ولی دین تیرا دین تینوں مبارک سادہ دین تیرا دین ہوئے جیڑا مولوی بنایا سادہ دین ہوئے جیڑا راہو نے قرآن چا نازل کیتا ہے نبی پاک دی زبان چو نکلیا شاہ جی نہیں ہجرت کی راک بسٹر نبی کا علی کے پاس امانتِ علی کے پاس تو نوز بلہ اور کسی پہ اعتماد نہیں تھا میں نے کہا علیہ بدو پاگل آدمی تم جنونی فرقہ وریعت پھیلانے والو نبی کے صحاب و اہلِ بیعت میں تفریق ڈالنے والو ان میں کوئی فرق نہیں تھا نہیں شاہ جی امین بھی نبی کے علی بنے تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر اعتماد کی بات ہے تو اس رات مازاللہ میرے نبی کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے نبی کو مازاللہ قتل کرنا چاہتے تھے نبی کو نقصان دینا چاہتے تھے تو میں نے کہا ارے پھر باعتماد تو سب سے زیادہ وہ شخص ہوا نا جس کے ساتھ میرا نبی ساتھ گیا پھر وہ سب سے زیادہ باعتماد ہے کہ بستر تے امانتہ علی نو دیتیا تے نالوں نو کھڑیا جی دے تے نبی نو سب تو زیادہ اعتماد ہے پھر یاد رکھنا نبی نے امانتہ کنو دیتیا نبی دیا امانتہ کدے کل مولا علی کل تے میرا نبی امانت راب دی نبی دا امین علی بنیا راب دا امین ابو بکر بنیا اور واحد صرف ابو بکر صدیق نہیں صرف ابو بکر صدیق نہیں میرے نبی دی حجرت دا سینا سیدی کے اکبر نو بھی پتا ہے میرے ابو بکر صدیق دیا بیٹیاں نو بھی پتا ہے غلام نو بھی پتا ہے انہا اعتمادے صرف ابو بکر تے نہیں ابو بکر دیا دھیانتے بھی اعتمادے ابو بکر دے غلامتے بھی اعتمادے یاد رکھنا انہچ کوئی نفرتہ اور اتفرق نہیں سننی اوہی رواللہ زین ماہو سب دا مدن تو سامین ازی وکار پسٹر نبی نے علی نو دیتا آپ میرا نبی ابو بکر دینا تو یہ لیکن آج کیونکہ ذکر خاص مولا یلی دا کرنے کون ہے در کرار جڑا امین رسول ویئے وسیع رسول ویئے اخی رسول ویئے فرمایا یلی تم میرے تو بعد انجج میں حضرت موسانو حرون مگر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تو سامین ازی وکار کون علی المرتضی پمے بدردہ میدانو وی پمے اوہدو وی پمے جڑے کوئی میدانو وی گوا مدینے کی ہر گلی ہے گوا مدینے کی ہر گلی ہے جدرب دیکھو علی علی ہے گوا مدینے کی ہر کوئی بندہ چھپ کر کے نمبر باوازے بلندہ کھو گوا مدینے کی ہر گوا مدینے کی نہیں پاک علی دا ذکر ہے جنا نویکھنا بھی عبادت جنا دا ذکر بھی عبادت تے اونجوی دعا دی کبولیت دا ٹائم میں تے نبی پاک تے نبی دیال تے علی دے صدقے اپنے رب کو لو منگیے ذکر علی دا کریے رب بھی راضی رب دا رسول بھی راضی تے علی دے پتر بھی راضی اس وقت تو کوئی نہیں روزہ انشاءاللہ جی فیسوں لاغ بھی گیا ہے نا تو کھلا نالا ملکے ملکے باوازے بلندہ میرے نالا تھو گوا مدینے کی ہرے اجرا بیلی پیچھے بیٹھا ہے نا یہ تھیانوی میرے حال کر گوڑے بیلی ہے تھلے کرنا گوڑے تھلے کرتے علی پاک دا ذکر ہے خوش ہو کے بھے اے نا چیرے کے تازگی ہوگے سنیا نوی علی نے ذکر نا خوش ہی نہیں تو کن نو ہونی اسی چوٹا ذکر نہیں کر دے اسی سچا ذکر کر دے ملکے میرے نالا کھو گوا مدینے حالے بھی مزا نہیں آیا فضا ہو گونجے گوا مدینے جی دل بھی دیکھو جی دل بھی دیکھو ہاتھ چوکے میرے نالا کھوی میرے نبی دی سنت ہے داڑی بھی میرے نبی دی سنت ہے دستار میرے نبی دی سنت ہے مسواق میرے نبی دی سنت ہے مگر خمے غدیت ہے میرے اماں نبی پاک نے اپنے ویر علی دا ہاتھ بھڑیا یعنی خضا ہو جب بلند کیتا ہاتھ چوکے میرے نبی نے فرمایا مانکن تو مولا فہوز علی مولا جدا جدا نبی مولا اوڈا یوڈا یلی مولا ہاتھ چوکے نب علی دا چیزی کر کرنا میرے نبی دی سنت ہے اس ویرے تو ہاتھ چوکے آکو بلکہ پانچوری میرے نالا کو مانکن تو مولا فہوز علی مولا جدا جدا نبی مولا یوڈا ہاتھ چوکے آکو جدا نبی مولا یوڈا جنا ہاتھ نہیں چکے اللہ کری نانو تو فیق مل جائے بھئے علی مومنان دا مولا ہے علی منعف کاندہ نہیں علی بھئی مانان دا نہیں علی منعف کاندہ نہیں علی کا فران دا نہیں علی بھئی مانان دا مولا نہیں علی مومنان دا مولا ہے علی ابو پکر دے مولا علی عمر دے مولا علی عثمان دے مولا علی بلال دے مولا علی داتا علی حجویری دے مولا علی خاجاج میری دے مولا علی محر علی دے مولا جماعت علی دے مولا علی پاگ مولا نیتے مومنان گوا بھنج دا جدا نبی مولا یوڈا علی مولا پنجوریاں کھوئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جیدہ نبی مولا یو دا علی مولا گوام دینے ہے گوام دینے گوام دینے کی ہر گلی ہے جی تلفی دیکھو یہ علی ہے جی تلفی دیکھو میرے نبی نے ابو بکر صدیگ نو مسلح امامہ دیتا علی جڑے نے پیشا نہیں اٹے وے جے نبی مسلح ابو بکر نوatkہ علی نے پچھے ابو بکر دے نماز نیت کے تاز دیتا وے جے ابو بکر نو الی نبی ابو بکر نو نبی امام بناوے علی اوہ دی امامہ دیں تو راز نہیں کرتا جی تلفی دیکھو یہ ہے ابو بکر امام نے تھی علی نالے عمر امام نے تھی علی نالے عثمان امام نے تھی علی نالے تھی امیرِ معاویہ نے تھی دو گروہاں تھی اندر سلا پھی اندھی ہے جی دل بھی دیکھو علی ہے گواہ مدینے گواہ مدینے کی ہر جی دل بھی دیکھو علی ہے جی دل بھی دیکھو مہدانِ بدر دے اندر ادروں کی اے اتبا شہبہ ولید آگئے آگے انہوں نے آگے ممارج رہے مقابل واسطے طلب کیتا تین انساری جوان آگئے انہوں نے کہا نانا سانے برگا کوئی سردار کرلو میرے نبی بھی اندھی نپے مہدانِ بدر دے اندر میرے کریمہ کا دی نظر پہی فرمایا کم یا عبیدہ عبیدہ تسی بھی آجو پھر میرے نبی نے فرمایا کم حمزہ اے میرے چچا میرے حمزہ تسی بھی آو دونوں میرے نبی دے غلام ایک اصدر رسول میرے حمزہ تلوار لے کے آگئے نے ادھر اتبا شہبہ تے ولید نے میرے نبی دی نظر تلاج کر دیئے بھئی اچانک حیدر کرار دے نکھنے تے یلی دین میرے نبی دی نظر ٹک گئی میرے نبی نے جدوے کھیا دے کے فرمایا پہلا پھر میں کم یا عبیتہ کم یا حمزہ پھر میرے نبی نے فرمایا کم یا یلی کم یا یلی کم یا یلی کم یا یلی حضرت حیدر کرار بھی سلفقار حیدری پکڑ کے بدردے میدان ویچے آگئے حضرت عبیتہ دیو مرد ذرا زیادہ اے آپ بھی اتلا جڑی لات کٹی گئی کشمن نے آپ بھی لات کٹ دیتی امیرے حمزہ نے اپنے جڑا دشمن نو ڈھیر کیتا حیدر کرار نے بھی ایک تلوار ماری کتل کر کے رکھ دیتا دعایا کے اُبیادہ نو پکڑیا تنہ کافرہ دیا لاشاں تڑپ دیا نے پییا میدانے بدر جو یہ وازوں دیے جی دل بھی دیکھو اے گوام دینی کی ہرے جی دل بھی دیکھو یہ علی ہے جی دل بھی دیکھو جے میدانے اہد ہوئے میرے نبی نے فرمایا میں جے میرے میدانے اہدے جے علی اتھے بھی کھڑے نے جے پا میں خیپر دمہ مہتا ہے فرمایا صبح جھنڈا یوں نو دیاں گا جی دے ہاتھ ویچ اللہ نے فتح رکھی ہوئے جی دل اللہ دے رسول پیار کر دے جی دل اللہ دے رسول پیار کر دے صحابی کھڑے نے میرے نبی نے فرمایا میرا علی کی تھیوے رسکر جی کملی والی اتھاں دکھنیاں نے علی حیدر کرار آئے میرے نبی نے اپنا لابے تحان لگایا علی پاک نیاد کھان ٹھیک ہویاں میرے نبی نے جھنڈا پھیڑایا لوئے علی جاؤ اوہ خیپر جی دہا فتح نہیں پیوندہ حیدر کرار جرا چالی آسی بندے جرا دروازہ ہلا نہیں سکتے علی نے تھال بنا کے سلسکار چلا کے دسیا جی دل بھی دیکھو اے گوام دینی کی ہرے گوام دینی کی ہرے جی دل بھی دیکھو علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے جی دل بھی دیکھو تو برادران اسلام بللہ زینہ ماہو ہم نبی کے ہر رشتے کا احترام کرتے ہیں اسی طرح ہم حیدر کرار کا ذکر بھی کرتے ہیں اور محبت و عقیدت سے کرتے ہیں مولا علی کا ذکر کرنا بھی مومن کی نشانی ہے ہم اصحاب و عالم فرق نہیں کرتے نبی دے ہر نسبت سونی نبی دہ ہر رشتہ سونا نبی دہ ہر علام سونا میں نے لفظوں پر افتتام چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اسم افل پاک کو قبول فرمائے یقیناً قبول ہے عبدالغفار صاحب ان کے معامنین اللہ سب کے رزق ایمان میں جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے مثال کر گئے اچھا حضرت جناب عبدالغفور صاحب کی والدین مرہومین کے لئے بھی دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی بخشی فرمائے اس ذکر کی برکت صلی اللہ جن کے کوئی رشتہ دار بھائی بہن اور آر رشتہ دار والدین دنیا سے چلے گئے بالخصوص عبدالغفار صاحب کے اللہ سب کی کامل بخشی فرمائے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے وما علیہ اللہ البلاغنو بھی تائم ہو گئے افتاری کو چکھنے بس بہنیوں نے بس بہنیوں نے بس بہنیوں نے اچھنا نہیں بس بہنی کی بہنیتر ہو جننا صرف میرے نار جانے ہو آجان باقی حضرت جنا سونا میرے نظر اور نسو